خوش آمدید پیارے دوستو آپ لوگوں کو تو بھی تک پتا چلی گیا ہوگا کہ حفیظ صاحب نے ایک بہترین قسم کی پریس کانفرنس کی جس کے اندرون نے کہا کہ پاکستان بہتر کرکٹ کھیلا ہے آسٹریلیا سے وہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسٹریلیا جی دیا نہیں تو ہم ڈیزرونگ تھے آسٹریلیا کا بھی ویسے بہت یہ کوئی برا سال جا رہا ہے دوست وہ ورلڈ کپ کا فائنل جیتے تھے تو اس وقت وہ دوست تھے میرے خانمہ محمد کیف تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا پیپر پہ بہتر ٹیم ہے اور ایشیز ہی میرے خانمہ جیتے تھے تو کسی نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ مورلی سپیکنگ انگلینڈ جی چکا ہے اور ابھی حفیظ بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہتر کرکٹ کھیلی ہے تو آسٹریلیا تو بھی چارہ یار بڑا برا سال گیا ہے اس کا یہ تو تینوں جو میجو ٹورنمنٹس ہیں اس کے اندر تو اس نے ج جان ہی شرمائی ہے آن پیپر ٹیکنالوجی اور مورلی تو سب کچھ یہ ہارے میں ہیں یہ تو ہارے میں ہیں بھئی آسٹریلیا والے اتنے بڑے بڑے لیجنڈ رہے ہمارے یہ جا کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ سنس تو ہم یہ کرکومیڈی میں بنا لیتے ہیں خیر حفیظ بھائی نے اس طرح کی بات کی کہ ٹیکنالوجی ایک کرس ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرکٹ برباد ہو گیا خراب ہو گیا ہم میچ ہار گئے کیونکہ ٹیکنالوجی تو یہ ہے ٹیکنالوجی کی کی وجہ سے آپ بچ بھی رہے تھے میرا خیال میں امپائر سکول کے اوپر ہم بھی تو بچیں اسی میچ کے اندر شان مسود بھی ایک دفعہ امپائر سکول کے اوپر ہی بچا ہے عجیب قسم کے رونے رپے ڈالے میں اور رونے بھی جس چیز کے اوپر ڈالے میں جو آوٹ کے اوپر ڈالے میں میں نے خیرم پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ رزوان بھائی بھی تھوڑی حد سے زدہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی میرا خیال میں کوئی ثبوت آ چ کہیں گے وہ جو نشان دکھا رہے تھے سفید رنگ کا جو وہ چونے والا بال لال تھی اور وہ نشان وائٹ تھا تو وہ جو چونے وال نشان جس کو دکھا رہے تھے کہ ادھر بال ٹکرا کے گئی ہے وہ تو ان کے ہاتھ پہ پہلے سے ہی لگا وہ تو اس کو خود بھی نہیں پتا گئی یہ نشان کہاں سے لگا ہے اور وہ اسی کو پر کہہ رہے کہ جی اور رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ یہ غلط آؤٹ دی دی اس کے بعد جا کے پریس کانفرنس میں مسٹر حفیز جو ہیں وہ بھی جا کے رونا شروع ہو دوست یہ جو عبداللہ شفیق ہے وہ کون سا اے آئی جنریٹیڈ پلیئر کھڑا کیا ہوتا تم لوگوں نے جو ٹکنالوجی کو تو برا بلا کہہ رہے ہو وہ کس رو باٹ کا بچہ ہے جس نے کیچز ڈراب کی ہیں عبداللہ تو اسی غلطی نہیں کر سکتا یہ ضرور کوئی رو باٹ یہ ٹکنالوجی کے برسے ہم ہار گئے ہیں ہمارے پلیئرز تو فیلڈنگ ہم نے گنڈی کی ہے بالنگ ہم نے سیکنڈ انڈنگز میں آ کے تھوڑی بہتر کر لی تھی بیٹنگ تو ہم اگریزی میں یار ویسی آپ کی وکیبلیری کم ہوتی ہے تو آپ بات ادھر ادھر جاتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ جو ایکسپلین کرنا ہوتا اس کا کانٹیکسٹ بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کئی اور ہی بہک جاتے ہیں اور ویسے بھی بات سے زیادہ ہم گرامر پہ اور بس وکیبلیری کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا تو ایک کی سانس میں ہم نے بولی دیا تو وہ یار اپنی لیمویج بھی نہیں ہے ماسون جو وہ بولنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں نکل مو سے کچھ اور جاتا ہے اور شرمندہ پوری قوم ہو جاتی ہے خیر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیم کا ڈریکٹر ہوں کوئی کوچ نہیں ہوں آپ جو مرضی بن جائیں یار یہ اکشادھاری ناغن کی طرح ہمارے جو ہے نا یہ پلیئرز ابھی تین گھنٹے پہلے تک یہ کھیل رہے تھے پاکستان کے لیے پی ایس ایل بھی کھیل رہے تھے اب وہ ڈیریکٹر و ایریکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے ان کے سارے دوست بھی جو ہیں وہ آگے ہیں یہی ٹیم میٹس ہی تھے ان کے جن کو شاید انہی لوگوں نے باہر نکالا تھا یہی بابر شاہ بنے ان کو باہر کر دیا تھا کہ ہمیں یہ والے بندے نہیں چاہیے اور اب وہ آ کے فل بدلے بھی لے رہے ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے پاکستان کا ایک اور دفع جو وہ سرکس چلتا ہے ہمارا پاکستان کومیڈی بوٹ کے اوپر وہ دوبارہ سے چل رہے ہیں اور ہم اس پوری عمر اب اسی طرح کرتے رہیں گے دوسری طرف کمینز نے بھی بیستی کر دی اس نے کہہ دیا کہ ویری گوڈ یار اگر وہ اچھا کھیل کے گئے ہیں تو ویری نائس ہم سے شاید بہتر تو وہ کھیل کے گئے ہوں گے لیکن میچ ہم جیت گے تو ہم میچ رکھ لیتے ہیں آپ اچھی گیم رکھ لیں بس اسی طرح شرمندہ ہوتے رہیں گے دوستو ہم لوگ مجھے کہیں قریب نظر نہیں آ رہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سر اٹھا کے بات کیا کریں گے یہ ہمارا بوڈ ہے یہ ہماری ٹیم گندے اور تھرڈ کلاس تھم نیلز ایک دفع پھر سے آگئے ہیں اور یہ دیکھو بھ یہ ہم نے جو آواز اٹھائی ہے ہمارے حفیظ نے جو آواز اٹھائی ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے یہ تھم نیل بھی آگیا ہے دوستو جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان کو آؤٹ گراد دینے والے امپائر پھنس گئے پاکستان کرکٹ بورٹ کا بڑا فیصلہ میچ دوبارہ ہوگا بیوڈفول یہ ہوئی نا بات یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی طاقت ہم نے جو یہ ہماری بھئی اسی طرح ہم بولتے نہیں ہیں لیکن جب بولتے تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ میچ اب دوبارہ ہو رہا ہے میں تو کہ دو سیریز دوبارہ کر رہا ہوں بلکہ ہمیں کب دو بھائی انہوں نے بھائی مانچی کی ہے ان کے دو پوائنٹس بھی کریں مجھے ہمارے پیشنے میں دو پوائنٹس انہوں نے کاٹے تھے نا والٹیس چیمکینشپ کی وہ ہمیں واپس بھی ملنے چاہیے ہمیں سیریز بھی ملنی چاہیے ہمیں عزت سمانت سب کچھ مل کے ہمیں واپس بھیج دینا چاہیے پاکستان خیر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جن مال سا لوگ نے کہا اوہو اس کو تو بہت پتا ہے تو اس کو تو انڈر نائنٹین میں ہونا چاہیے انڈر نائنٹین کا کوش مقرر کر دیا گیا ہے بہت بہت مبارک بات ہو آپ سب کو اللہ کرے کہ ایسی سب کی ہی ویڈیوز وائرل ہو جائے کریں تو پھر کم سے کم ان کو بھی جو ہے وہ نوکریہ مل جائے کی نہیں کیونکہ کریٹیر ہے تو کچھ اسی قسم کی ہوتے ہیں ٹک ٹک پہ چلنے والا ملک ہے یہ ٹک 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 پہ چلنے والا ملک ہے یہ ٹک ٹک پہ اچھی بات ہے بات ہے کہ اس کو وہاں پہ رکھ لی ہے جنیت خان I love you میں دوسری طرف وہ میرے دوست شرما جو ہے میرا کوچو وہ بھی لگاوا ہے یار کو اس اگزم کی حرکتہ ہی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو ہمیں پریکٹس کے لیے پچھ دیتے ہیں وہ گھٹروں سے اوپر بال نہیں آتی اور جب میچ کے لیے آتا ہے تو وہ سر سے نیچے بال نہیں آتی تو یہ ہمیں غلط پریکٹس پچھن دیتے ہیں ہم لوگ پریکٹس بھی اپنی کیا کریں گے اس سے پہلے بھی یہی کہا تھا جب والٹس چیمپ سورز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلی کو ویسی وہاں پہ بیٹنگ کرائے کرو دو چار کیمرے لے جائے کرو باقی بری ٹیم اگر آئی بھی بھی اوے کھیل رہی ہے تو گلی میرا انڈیا میں کھیلا کرے یار شرما کو بھی ادھری سیریز کرا دو اوے سیریز بھی ادھر ہی کرا دو ہر اپنی ٹیم میں ہال بھی کوئی چینجز آگی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ امام کی جگہ سائم ایوب کو ڈالا جائے گا ویسے اتنی امپور آ رہے ہیں کسی کے اپنڈکس پھول رہا ہے تو بس کچھ حالات ہی ایسے بنیں کہ ہر طرح سے ہی خراب ہو رہے ہیں بٹھر سائم ایوب کی واپس آنے کا سین ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے ویسے تو میرے خواہ میں ٹھیک بھی ہے کیونکہ امام اچھی فارم میں نہیں ہے بھائی جب آپ اچھی فارم میں نہیں ہوتے تو پھر کسی اور کو چانس دینے ہوتا ہے آپ بھی ذرا جا کے نیچے کھیلیں فارم شام آپ کی واپس ہو تو آپ پھر واپس آنے ٹیم کے اندر فارم گندی لگی بھی ہے تو ب بس لگی رہی ہے کیوں اس بات کے اوپر بیعث کرنا کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ امیدیں لگ نہیں رہی آسٹریلیا کے اندر ینگ بچہ ہے اس کو لے کے چلیں گے آگے پھینک دیں گے ہم تو کیا کرے گا لیٹس ہوپ کہ اچھا ہی کرے بٹھ زیادہ امیدیں لگ نہیں رہی دوستو میرا تو خیال ہے کہ تیسرا میچ بھی امام سے ہی کرا لیتے بھی شاید اس کو تھوڑی بہت سمجھ آگی ہو کہ آسٹریلیا میں کیا کھیلنا ہے بلکل آخری � ٹیسٹ کے اندر آپ ایک نئے بچے کو ڈال دیں گے از ان اوپنے یا تو شروع سے اس کو ڈالا ہوتا ہے پھر بھی امید تو ہے کہ کچھ اچھا پرفارم کر دے گا میرا دوستو سیڈنی ٹیسٹ کے اوپر بس ہمیں صرف اپنی بیٹنگ بہتر کرنی پڑی گی باولنگ بہتر کرنی پڑی گی اور شاہد تھوڑی فیللنگ بھی بہتر کرنی پڑے تو پھر ہم میچ جیت بھی فسا سکتے ہیں جیت رہے ہیں کہ پھر بھی چانسز کم ہی پھر بھئی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بس پانچوے دن تک چوتھے دن تک اس طرح لے کے جاؤ گیم جو ہے ہم تو یہ کھیلنے کے لیے کہ ہم یہ تھوڑی کہیں کہ دو تین دن کے اندر آؤٹ ہو جائے بس پانچوے دن تک جانی چاہیے وہ بھی سنے اگر کوئی ایسی خبریں آئی ہیں کہ بگ بیگ بیش لیگ میں جو ہمارے تین پلیرز گئے تھے ان کی نو سی وغیر انہیں روک دی انہوں نے یہ کہا کہ آگے نیزرینڈ بارا جو ٹور ہو رہا ہے اس اس کے لیے آپ کریں گے تو بی بیل میں آپ نہیں کھیل سکتے پتہ نہیں اسے بھی شاید نراض ہو دیں گے میرا خیال میں تو سنس بنتی ہے کیونکہ آگے انٹرنیشنل ڈیوٹی اگر آگئی ہے تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے نا کہ اب آپ کو بی بیل میں انہوں نے چھوڑا ہو گا کہ پھر آپس کی بات ہے کہ مجھے کسی نہیں سٹیٹس بھی دے جس کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں جو سب سردر رنز بنائے ہیں کروس آل فورمانٹس وہ بابر نہیں بنائے ہیں ہماری ٹیم کے لیے مطلب وہ اتنی گندی فارم میں ہونے کے باوجود ٹاپ سکورر جا رہا ہے ہماری ٹیم کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹیم کی ویسے اوقات کیا ہے یہ وہی سکور کر رہا تھا تو ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ جیت بھی رہتے ہیں میچے تھے اب وہ سکور نہیں کر رہا تو ہماری ٹیم جا ہے وہ بالکل ہی نراض ہوئی بھی ہے نا جیتنے کی قسم کھائی بھی ہے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں ہمارے ٹاپ سک حال ہو گیا سنگل ہینڈڈی بیسکلی یہ دونوں وہ بالنگ میں اور یہ بیٹنگ میں جتا رہا تھا پوری ٹیم جو نا چریتی ہو بیسکلی صرف دو بندے ہی پرفارم کر رہے تھے ان کی گندی فارم آئی ہے تو پوری ٹیم ایکسپوز ہونا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کا جو پلیئر آف دے ائیر تھا وہ بھی بابر تھا میرا خواہ میں اوڈی آئیز میں اور آئی سی سی کی میں بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جو اس سے پچھلا سال تھا اس کے اندر شاہ پلیئر آف دے ائیر تو پس دونوں کو ہی نظر لگی اور ایسے موقعے پر نظر لگ گئی آہ ورلڈ کپ کے اندر آکے کہ بہت بری ٹائمنگ بن گئی بٹ خیر یہ اگر بالرز کو ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر میرا خیال میں ان تینوں میں سب سے جو بہتر بالنگ کرائی تھی وہ نسیم شاہ نے کرائی تھی بٹ اس کو وکٹس نہیں ملی تو کبھی کبھی جو وکٹس ہیں وہ بھی جو سٹیٹس ہوتے نا وہ کبھی کبھی تھوڑا سا مسلیڈنگ ہو جاتا اصل سٹوری کچھ اور ہوتی ہے لیکن سٹیٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں پھر وہ اور بھی کوئی خبر تھی نوین اور دو اور پلیئرز تھے اخوانستان والے جو کی بین ہو چکے ہیں ان کے بورٹ کی طرف سے وہ پی ایسل بھی نہیں کھیلیں گے آئی پی ایل بھی نہیں کھیلیں گے دو دو سال کے بین لگے ہیں میرے خان میں شاید وہ لفٹ ہو جائے اور پھر پتہ نہیں اس کے پر کیا ہوگا لیکن خبر تو یہ بھی بہت بڑی ہے ہمارے والے جو اتنے پھوپاں کر رہے ہیں اس وقت میں ہمارے بھی کچھ یانکسٹرز ہیں جو کی لیکس کھیل رہے ہیں اور لڑائیاں پھڑے بھی کر رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا ڈرنا چاہیے اور ویسے بھی پاکسانی جو ہیں وہ تو صرف ادر ادر دے کے غیرت پکڑ لیتے ہیں اندر ویسے ان کے دماغ میں یہ چیزیں آتی بھی نہیں تو یو نیور نو اگر اس کے دن کی خبر آ رہی ہے تو ہمارے بھی جو ہیں وہ شکریں تبارہ سے ٹائل مارنے کے لیے آ جائیں خیر امید تو یہ ہے کہ اگلے ٹیسٹ کے اندر ہم کو اچھی پرفارمنس دے دیں گے بخواہ میں تھرڈ کو وہ ہو رہا ہے ٹیسٹ اور نیا سال بھی آنے والا ہے تو آپ سب کو ہیپی نیو یئر اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں نیو یئر کی خوشی میں نیو یئر نیو می بناتے ہوئے آل سیم در نیکس ویڈیو بائی